اصل میں بحثیت مسلمان جس کو یہ بات اور یہ حقیقت سمجھ میں آ جائے کہ یہ دنیا کی زندگی ایک ابتحان کا ہے اور اس میں رونما ہونے والی اور اللہ کی حکم سے آنے والی تمام حالتیں ہمارے امتحان کے پرچے ہمارے ٹیسٹس ہمارے ٹرائلز ہیں جیسے اللہ نے فرمایا کہ اللہ ہمیں مختلف طریقوں سے آزماتا ہے یہ چیک کرنے کے لیے اور یہ پرکنے کے لیے کہ ان حالتوں میں سے ہم اللہ کی اطاعت اور بندگی کے مطابق کب تک زندگی کا طریقہ جو ہے وہ اپنائے رکھتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالی اس امتحان گاہ میں ہمیں مختلف طریقوں سے آزماتا ہے اور آزمائش میں سے ایک بہت بڑی آزمائش والات ہے انما انبالکم و اولادکم فتنہ آزمائش ہے بہت بڑی آزمائش اور اولاد کی آزمائش کے حوالے سے اللہ قرآن میں خود فرماتا ہے کہ اللہ کسی کو بیٹے دیتا ہے کسی کو بیٹیاں دیتا ہے کسی کو ملے جلے دیتا ہے اور کسی کو بانچ رکھ دیتا ہے یہ سب اس کی آزمائش ہیں وہ کسی کو اولاد دیتا ہے اور کسی کو اولاد سے محروم کر دیتا ہے کسی کو اولاد دیتا ہے تو صحیح سالم تندرست آزا والی دیتا ہے اور کسی کو ناکس آزا والی دے دیتا ہے کسی کو صحت مند دیتا ہے کسی کو بیمار دیتا ہے کسی کو محروم اور مجبور اور معذور دیتا ہے اور کسی کو تندرست اور توانہ دیتا ہے کسی کو نافرمان اور سرکش دیتا ہے اور کسی کو فرما بردار دیتا ہے یہ سب آزمائش کے پرچے ہیں لیکن یہ نازمائش کے پرچوں کو حل کیسے کرنا ہے اللہ کے بتائے میں حدود اور قیود کے مطابق قتل اولاد اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ بنی اسرائیل میں اور اس کے علاوہ بھی ہم سورہ انعام میں بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ نے جہاں پہ حرام کردہ عامال کی فیرس بتائی ہے وہاں پہ اللہ نے قتل اولاد کا تذکرہ کی ہے کہ گویا اولاد کو قتل کرنا حرام بھی ہے اور قرآن کا لا اور ڈونٹ بھی ہے اللہ نے واضح طور پر فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ دیکھو تم اپنی اولادوں کو قتل نہ کرنا اور جب یہاں پہ اولاد کا تذکرہ آ رہا ہے تو وہ تذکرہ یہ نہیں ہے کہ جو تمہاری جوان اولادیں ہیں یا جو تمہاری گودوں میں دودھ پینے والے بچے ہیں یا جو رحم مادر میں اللہ نے تمہیں اولاد دینے کے لیے حمل وضا کیا ہے اور پھر وہ وضائے حمل سے تمہارے پاس دنیا کے گھر میں آئیں گے کسی اولاد کو سپیسیفائی نہیں کیا گیا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ کہہ دیا کیا ہے چاہے تو درست اولادوں کی بات کی جاری ہے یا بیمار اور معذور اور معتاج اولادوں کی بات کی جاری ہے ایک ماضح ڈونٹ ہے تو لہٰذا قتل اولاد قتل اولاد حرام ہے اس معاشرے میں تو وہ بیٹیوں کو قتل کرتے تھے تو ان کو مخاطب اس حکم میں دیا گیا ہے لیکن کسی بھی طریقے سے اولاد کا قتل چاہے وہ ایک ابوشن کی شکل میں ہے اور چاہے ایک پری ٹرم لیبر یعنی این حمل سے پہلے پتہ چلتا تھا کہ اب نورمل بچہ ہے تو اس کو ضائع کر دیا جاتا ہے اور اس کو پورے میاد سے پہلے جو ہے وہ بچے کو ختم کر دیا جاتا ہے اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے اس کا مقصد صرف اور صرف ہی ہوتا ہے شیطان ایک تو یہ وسوسہ اور فتنہ ڈالتا ہے کہ یہ بچہ تو معذور ہے اور یہ بچہ تو نورمل نہیں ہے اس کو بھی زندگی کی آزمائشوں سے بچا ہو یہ آئے گا اور معذور اور معتاز زندگی گزارے گا تو نہ اس کو اس اسمائش میں ڈالو اور دوسرا یہ کہ ماں اور بچوں کو ماں کو اور باپ کو اور خاندان کو اس تکلیف سے بچانے کے لیے کہہ دیتا ہے شبتنا اور وسوسہ ڈال دیتا ہے میں تو آپ کو وہی کہوں گی کہ دیکھیں چونکہ یہ بچہ آنکھ سے اوجل ہوتا ہے اور رحم مادر میں ہوتا ہے تو شیطان کے ایسے وسوسوں کے بعد سوالات ذینوں میں امٹتے ہیں اور ہم ایسے سوالات کر لیتے ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ میں اس سوال کے جواب میں ایک اور سوال کروں کہ اگر کسی کا زندہ بچہ معذور اور محتاج ہو جائے ماں کا دودھ پیتا بچہ اگر ماں کو پہدائش کے بعد پتا چل جائے کہ یہ بچہ ڈاؤن سنگروم کا بچہ ہے یا بچہ سیربرل ایٹیکسیا کا بچہ ہے یا بچہ جو ہے وہ چلے گا نہیں یا معذور رہے گا ساری زندگی اور بولے گا نہیں یا ڈیف ہے یا ڈم ہے اور یا پھر یہ کہ اس کا جوان بچہ جو ہے وہ معذور اور محتاج ہو جائے تو کیا ماں اور باپ کبھی کسی سے یہ سوال کرنے کے لیے کسی مفتی یا عالم کے پاس جائیں گے کہ یہ بچہ اب معذور ہو گیا ہے معتاج ہو گیا ہے چلنے پھرنے اور دنیا کی ذمہ داریاں ادا کرنے اور ہمارے حقوق اور ذمہ داریاں اور اپنی بے کام کرنے سے بلکل محروم اور مجبور ہو گیا تو کیا اس کی زندگی آسان کرنے کے لیے یا اپنی آزمائشوں کو آسان کرنے کے لیے یا مسئیبتیں گھر کی یا مالی معاملات کے تنگی کے پیشے نظر کیا اس بچے کو ہم قتل کر دیں کیا کبھی کوئی ایسا تصور کرتا ہے بلکہ اولاد کیا کسی رشتے دار یا کسی بوڑے ماں باپ کینسر کی حالت میں یا ٹوٹلی پیرلائزڈ پیرنٹس کے لیے بھی کیا کبھی یہ سوچتا ہے سالہ سال مریض جو ہیں وہ وینٹس کے اوپر پڑے رہتے ہیں لیکن بچے جو ہیں وہ یہ فیصلہ کرنے سے قاسر رہتے ہیں کہ یہ پیرنٹ جو بالکل ایک ویجیٹیبل کی طرح کی زندگی گزار ہے اس کا فیصلہ کیا جائے اور پھر مرسی کلنگ کا تصور جو ہے اس تک کا کوئی تصور نہیں ہے ہمارے معاشرے میں کسی بھی معاشرے میں نہیں ہے تو لہٰذا یہ ساری چیزیں جاننے اور سمجھنے کے باوجود کیا وہ بچہ جو ماں کے رحم کے اندر ہے اس میں کیا جو ماں کے سینے سے دودھ پینے والا اس کی گود کے اندر بچہ ہے اس میں کوئی فرق ہے کوئی فرق نہیں ہے اصل میں وہ ہماری آنکھوں سے اوجل ہے ہماری نگاہوں سے اوجل ہے ورنہ وہ بھی اتنا ہی زندہ ہے اس کے اندر بھی ویسے ہی حرکت ہے اس کو بھی طاقت توانائی خون لہمیات تمام چیزوں کی ضرورت ہے وہ ہلتا ہے وہ محسوس کرتا ہے وہ حرکت کرتا ہے اس کے دل کی دھڑکان ہے اس کے اندر سب چیزیں ہیں اس کے گردے اس کا جگر سب کام کر رہا ہے وہ زندہ ہے بچہ اس کو قتل کرنا بھی اتنا ہی اتنا ہی بڑا گروس اور گریویس اور حرام عمل ہے جتنا ایک ماں کے گود کے اندر یا ایک جوان بچے کو قتل کرنے کا تصور ہے ایک خاتون میرے پاس آتی ہے اور کتنے سالوں سے آتی ہے اٹھارہ سال کی عمر میں اس بیوہ خاتون کے بیٹے کے کمر کے اوپر کام کے دوران ایک دیوار گر گئی اور وہ بچہ ٹوٹلی معذور ہو گیا وہ آلمست سارے لیمز اس کے پیرلائزڈ ہیں نیک ڈاؤن اس کو پرائلسز ہے نہ ہاتھ ہلتے ہیں نہ ٹانگیں ہلتے ہیں اور وہ اس کا جوان بچہ اب پچھلے بیش سالوں سے اٹھارہ سال کی عمر میں وہ معذور ہونے والا بچہ اب وہ اٹھتی سال کا ہے اور ماں اکیلی بیوہ ماں اور بہن بھائی بھی ہیں وہ باقی بچوں کو بھی پالتی اور بیاتی رہی اور اس بچے کی وہ اتنی خدمت اور اتنی خاطر اور اتنا دھیان رکھتی ہے کہ ہر مہینے وہ پوری کالینی کے پاس آتی اور کبھی اس کے بیڈ سورز کے علاج اور کبھی اس کی دوسری دوائیاں اور کبھی اس کے پیمپرز اور کبھی اس کی ویلچئر کے لیے پیسے مانگتی پھرتی ہے لیکن کبھی اس نے یہ تو نہیں پوچھا کہ اس معذور بچے کو کیا میں اب اس کو کوئی ٹیکہ زہر کا لگا کے اس کا کام تمام کر دوں کیونکہ نہ وہ اپنے کام کا ہے نہ میرے کام کا ہے اس کی زندگی اس کے لیے بھی عذیت ہے گھر والوں کے لیے بھی عذیت ہے ہم پہ مالی بوجھ بھی ہے تو یہی تصور ایک رحم مادر کے اندر جو ابنومل بچہ ہے اس کے لیے بھی وہ ازمائش ہے وہ ازمائش ہے ایک ماں باپ کے لیے ایک دور تک سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی ہوئی تھی کہ ماں باپ کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ بچہ جو ہے وہ ابنومل ہے کیسا ہے اور اس کے پیدا ہونے کے بعد وہ حقیقتیں آیا ہوتی تھی اور پھر وہ ازمائش بنتا تھا آج سائنس کی ترقی کی بنیاد پر یہ حقیقتیں بس وقت پہلے پتہ چل جاتی لیکن پہلے پتہ چل جانے پر ماں باپ کی ازمائش پہلے سے شروع ہو گئی اور ویسے بھی مجھے بتائیں آج کل کے آلات کے معاملے میں حقیقت کتنی کتنی حقیقتیں جو ہیں وہ ہم ان کے اوپر ڈیپینڈ کر کے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں آج ہماری مشینز آج ہماری ڈاکٹرز کی ریپورٹس کس قدر غلط ہیں آج کل تو کینسر کی ریپورٹ غلط دے دیتے ہیں اور پھر جو ہے وہ ریپورٹ کی بنیاد پر ٹریٹمنٹ غلط ہوتی ہے آج کل کی ریپورٹنگ کی بنیاد پر اتنا بڑا فیصلہ کرنا کیا درست ہوگا مجھے یاد ہے کہ میرے ایک عزیزوں کے اندر ایک خاتون جن کا تنازع اور جھگڑا جو ہے وہ میاں بی بی کے درمیان اتحد تک بڑھ چکا ہوا تھا کہ معاملہ طلاق تک پہنچ چکا تھا اور تین بیٹیاں تھی اور یہ چوتھا حمل تھا اور اس چوتھے حمل پر وہ خاتون کو اس شوہر نے گھر بھیج دیا ہوا تھا اور معاملہ طلاق تک پہنچا ہوا تھا اور جب الٹرا ساؤنڈ کروایا گیا الٹرا ساؤنڈ ہا جی اس زمانے میں سوری نہیں تھا لیکن اس دور کے بہت ہی کمپٹنٹ جو گائنیکالجسٹ ہے انہوں نے بچے کو جب اگزائمن اوپر سے کیا تو انہوں نے کہا کہ اس بچے کا تو سر ہی نہیں بناوا ان ان کیفلک بی بیز کہ سر ہی نہیں بناوا اس بچے کا تو اس بچے کو ضائع کر دیں اور سارے گھر والے اس خاتون کے پیچھے اس کے خالہ چچا رشتدار سب اس کے پیچھے پڑھے ہوئے تھے کہ وہ شوہر تجھے رکھنا نہیں چاہتا تین بیٹیاں تیری پہلے ہیں یہ بچہ اگنوملیس بچے کو ضائع کر آ دیں وہ خاتون کہیں کہ اے خدا ہے میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گی اور میں قتل اولاد کا ارتکاب نہیں کروں گی the one of the most renowned and the most competent گائنیکالجسٹs in لاہور نے یہ لیبل کیا تھا کہ یہ بچہ ان ان کیفلک ہے میں آپ کو بتاؤں کہ اس ماں کے صبر کی اللہ نے کیا لاج رکھی کہ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی پریگنینسی میں سیزیرین سے ایک نارمل بیٹا تا فرما دیا گھر بس گیا وہ خاتون واپس چلی گئی آج بھی بڑھاپے کی حالت میں آج بھی بڑھاپے کی حالت میں وہ ماں کینسر کی مریض ہے اور تین بیٹیاں تو جو خدمت کر رہی ہیں وہ بیٹا ہر وقت انگلی کی طرح کھڑا وہ اپنی ماں کی خدمت کر رہے اللہ ان کے ساتھ ہو جاتا ہے جو اللہ کی اطاعت کے لیے اللہ کی بندگی کے لیے اللہ کی قدود کے اندر رہ کر زندگی گزارنے کے لیے جو زندگی کے آزمائش کے پرچے ہیں ان کے مطابق اللہ کی رضا کے مطابق جو حل کرتے ہیں اللہ ان کا معاون ہو جاتا ہے اللہ ان کا مددگار ہو جاتا ہے اور وہ دنیا میں بھی سرخ روح ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی امتحان کے پرچے کامیابی سے حل کرنے کے بعد اللہ رب العالمین سے مالک یوم الدین سے کامیاب اور سرخ روح ہو کے ملتے ہیں یہ آزمائشیں دنیا کی آزمائشیں ہیں بہت آرزی ہیں ان بڑی آزمائشوں سے بہت زیادہ چھوٹی ہیں اور پھر اس حالات کو قتل اس لیے کر دیا جائے گا حمل اس لیے ضائع کر دیا جائے گا کہ اپنے آپ کو گھر والوں کو دکھ سے تکلیف سے مالی تنگی سے بچانے کے پیش نظر کیا ہم رازق ہیں کیا ہم مالک ہیں کیا ہم رب ہیں اور کیا ہم اپنے آپ کو تکلیفوں دکھوں پریشانیوں اور مشکلات اور مالی تنگیوں سے بچانے کا اختیار رکھتے ہیں ایک بچے کو قتل کرنے کے بعد کیا ہم اپنے آپ کو تکلیفوں سے بچانے کی گارنٹی لے لیں گے وہ رب جس نے اگر کسی کو تکلیف میں مبتلا کرنے کا ارادہ کری لی ہے اگر وہ اپنے آپ کو وہ شخص اس تکلیف سے بچانے کا کوئی حد وسیلہ اور سبب بنا لے گا تو این ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اس کے پچھلے بچوں کے ذریعہ آزمان لے گا اللہ ہمیں ہماری طاقتوں سے زیادہ بوجھ نہ ڈالے ہم سب کو آزمائشوں سے بچائے لیکن اللہ ہمیں آزمائشوں کے پچھوں کو رب پسند طریقے اور حدود اللہ کے مطابق حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسی حالت میں میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ بساوقات سوشل پریشر اور گھر والوں کا پریشر ایسی حالات میں اتنا زیادہ کیا ڈاکٹرز کا پریشر اور کنسلٹنز کا پریشر اتنا زیادہ سویر اور انٹینس ہو جاتا ہے کہ پھر اس وقت ان کا مقابلہ کرنا مشکل ہوتا ہے اور سب لوگ یہ کہنے کے لیے امڑ امڑ کے آتے ہیں کہ تم بے وقوف ہو تم احمق ہو ایسے بچے کو جنم دوگی جو تمہارے لیے شوہر کے لیے گھر والوں کے لیے ایک مصیبت اور ببالے جان بن جائے گا اس کو کیوں لاتی ہو زندگی میں دنیا میں جو مصیبت ہے اپنے لیے بچے کے لیے بھی یہ سب شیطان کے وسوسیں اور ایسے حالت میں ایمان کا تقاضی جو اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَتَلَائِمْ وہ کیسی ملامت والے کی ملامت کی فکر کیے بغیر سمینا و عطوانہ کہہ کر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے آگے سے تسلیم خام کر کے رب پسند طریقے کو اپناتا ہے اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے